نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے سبی کے لے کے جواب ہوں گے سبی کے لے کے نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا مل کے کہلے جواب ہوگے سبی کے لے کے جواب ہوگے سبی کے لے کے نہ مصطفیٰ کا جو بیٹھے ہیں وہ مل کے کہلے جواب ہوگے سبی کے لے کے نہ مصطفیٰ کا نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے جواب 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 ہوں گے میرے ساتھ مل جائیں اگر میرے نبی کا جواب ہے تو بولنا نہ اگر جواب نہیں ہے تو مل کے کہلے جواب ہوں گے سبی کے لے کے نہ مصطفیٰ کا شیر سنیئے کہتے ہیں جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح ہو سبان اللہ کیا دو سبان اللہ دیدر اچھا لانی چاہیے تھی ہے سن کے ذرا کہتے ہیں جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح ہو جو ظلف بکھرے تو شام ہوگی توجہ دیں آپ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور قرآن کا ترجمہ ہے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ عِذَا سَجَا ہے؟ سورت دعا پڑھ کے دیکھیں آپ کی مسجد کے خوبصورت خطیب آپ کو محضود فرما رہے تھے اور الحمدللہ بات بات پہ وہ قرآن کریم کی آیاء کریمہ بڑھ رہے تھے تو یہ قرآن کریم کی آیاء کریمہ کا ترجمہ ہے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ عِذَا سَجَا کہتے ہیں جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح جو ذلف بکھرے تو شام بھاگی جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح جو ذلف بکھرے تو شام بھاگی پسین آئے کا گرے گا جس پر پسین آئے کا گرے گا جس پر جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح جو ذلف بکھرے تو شام بھاگی جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح جو ذلف بکھرے تو شام ہوگی جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح ہو جو ظلم بکرے تو شام ہوگی پسین آئے گا گرے گا جس پر وحید تو ذرہ گلاب ہے اور جس شیر کے لیے میں نے اس نات کا انتخاب کیا ہے وہ شیر آپ کی نظر ہے کہہ دیں سبحان اللہ شہزادہ گلگنکبہ راکیب دوش مصطفی شاہ سوار میدان کربو بالا سید شہادہ امام علی مقام امام حسین آپ کی کیا شاہن ہے کہتے ہیں سنیے کہتے ہیں آہ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں آہ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہیں لوگوں آہ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہیں لوگوں آہ 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 آ آواز آئے گی کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ام القتاب آگا اور شیر سنیئے جنہوں نے میرے نبی سے وفا کی میرے نبی کے غلام جو ہیں وہ تو ہو حضور سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے آپ کہتے ہیں یہ کیسی بات کہہ دی حضور کی سواری سب سے پہلے جائے گی لیکن بلال حبشی نے حضور کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی وہ پہلے داخل ہوئے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو سبحان اللہ تو کہہ دو زاوک والے بندے ہو منہوں پہلتا ہے زاوک والے ہو لیکن تھوڑا یا اظہار کرو درا اچھی آکھو سبان اللہ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو دیکھو نمبر کس کا ہے نمبر کس کا ہے بڑے بڑے شملے والے لوگ جو ہیں وہ نیچے کھڑے ہیں لیکن ازان کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی لالی بڑھا ہے بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوروں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب اہل سنت فخر اہل سنت آل نبی عالم نبی فیضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن گردیسی صاحب خطیب آزم سیالکوٹ آپ تشریف فرما ہوئے آپ کو سبی میں قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بھائی حامد شریف صاحب کو بھی خوش آمدید انتظامیہ کی جانب سے اور جتنے دوستوں نے اس محفل میں اس ختم پاک میں حصہ ڈالا اللہ پاک ان کو عجرِ عظیمتہ افرمائے ایک بھائی میرے کہنتے کا کھو ہندرہ فیر سبحان اللہ یہ میرے امامِ عالی مقام کو پرسا ہے یہ ان کی شان ہے جنہوں نے صرف دین ہی زندہ نہیں کیا بلکہ ربِ علم یزل نے ان لوگوں کو دین بنا دیا ہے سمجھائی؟ اللہ نے ان کو دین بنا دیا ہے دین استحسین دینِ پنا استحسین سرداد نداد دست دردستِ یزید حقہ کے بنا اللہ علاست حسین سنیے فرماتے ہیں آہ بروزِ محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو براد براد محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین جانو بلال کا انتخاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین جانو بلال کا انتخاب ہوگا میں اپنی حاضری کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کروں گا جب مجھے ایک دو فرمائش ہے جو حکم ہوا ہے صرف دو ہی پڑھنے ٹھیک ٹھیک جی ضرور ناشری بھائی نے کہا ہے میں ارض کرتا ہوں آنا نادا محمد یا تو وہ جو ہے یہ دیل نہ سننا جو دیل نادا لفظ ناد جو ہے ناد جو ہے نا وہ ہے یہ صرف محمد کے لئے یاد رکھنا یہ میرے نبی کی ناد جو ہے وہ ہے ہی صرف سرکار کے لئے اور کسی کا حصہ نہیں آنا نادا محمد یا بادا محمد ہم کرنے آئے ہیں ہم پڑھنے آئے ہیں نادا محمد یا بادا محمد یا یہ جو آگے احباب بیٹھے ہیں نا بیسے تو سارے سمجھدار ہیں سارے سمجھتے ہیں لیکن یہ آگے جو بیٹھے ہیں یہ زیادہ توجہ کریں کہتے ہیں سنیے توجہ ہے سنیے کہتے ہیں سبتوں جدا ممتاز جدا امتیاز ممتاز سبتوں جدا جان دے ایک کو خدا جان دے ایک کو خدا ہی جان دے ہیں حضور نے کہا نہ ہے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا سبتوں جدا جان دے ایک کو خدا جان دے سبتوں سبتوں جدا جان دے ایک کو خدا جان دے کی سفادہ محمدیان بادہ محمدیان یا رسول اللہ زندہ بادہ زندہ بادہ زندہ بادہ زندہ بادہ یہ شیر جو ہے یہ بالعموم سب کی نظر ہے لیکن بالخصوص علماء کی توجہ چاہتے ہوئے بڑا لطیف نکتہ ہے میں میری درہ تباہ ہے میں بیان بھی کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ جو ڈیفائن بھی کرتا ہوں کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آلہ کو ادنہ کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اب حسین پشت پر سوار ہیں آلہ کو ادنہ کا خیال آیا کہ نہ آیا کہ حسین پشت پر سوار ہے آلہ کی نماز تو نہیں ٹوٹی ادنہ کے خیال سے تو اگر ادنہ آلہ کا خیال کر لے تو نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے توجہ ہو گئی سنیں آپ کہتے ہیں آج سجدیج تھمیاں ہمار سجدیج تھمیاں ہمار حسین لئے لمیاں ہوں ہیں رکاتاں محمد یا باداں مل کے کہلو مل کے کہلو گونج پہ جائے رکاتاں محمد یا باداں مل کے کہلو رکاتاں محمد یا باداں فرناتاں محمد یا باداں محمد یا باداں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اے فراد کے لیے پانی کے لیے ترستے رہے ہیں واہ تیری تیری اکل پہ خوربان شیر سن کہتے ہیں رتبے نہیں پہچان دے یزیدی یہ نہیں جان دے کہہ دے وہ سبان اللہ یاد کچھ کہہ وہ سبان اللہ رتبے نہیں پہچان دے یزیدی یہ نہیں جان دے اور رتبے نہیں پہچان دے یزیدی یہ نہیں جان دے فرادا محمدیاں نادا محمدیاں نادا محمدیاں نادا